موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدای حق قشمیل نیوز کے ماضی ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی جشن عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنے نائے آنے والے ناظرین کو بتایا چلوں گے اور حبر سے باغ حبر رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بھل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نائے آنے والی خبر کا نوٹفکیشن ملتا رہے چلانا بظہر میں جشن عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے بنایا گیا اس موقع پر آروٹی سے ایک بہت بڑا کافلہ چوڑالا جامع مسجد میں پہنچا جبکہ تسیال خیدر سے بھی ایک آشکان مصطفی کا کافلہ چوڑالا جامع مسجد میں پہنچا دوسرے طرف نارا کوٹ کننوٹا سے بھی بڑے کافلے چوڑالا جامع مسجد چوڑالا میں پہنچے جہاں پر علماء کرام کی بڑی تعداد موجود تھی اس کے بعد پورا چوڑالا شہر آمد مصطفی مرحبا مرحبا کے ناروں سے گونج اٹھا جبکہ چوڑالا وزار کو دلن کی طرح سجایا گیا تھا اس موقع پر ایک بہت بڑا کافلہ چوڑالا وزار سے کالج وزار کی طرف گیا جہاں پر علماء کرام نے بات چیت کی آئیے دیکھتے ہیں اس کافلے اور علماء کرام کی بات چیت سرکار کی آمد مرحبا سردان کی آمد مرحبا جارے کی آمد مرحبا سردان کی آمد مرحبا سردان کی آمد مرحبا آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن راج منائے گے چند ہرے لہرائے گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن ملاد منائے گے چند ہرے لہرائے گے بنانا جشن بھی لا دن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن ملاد منائے گے چند ہرے لہرائے گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن ملاد منائے گے چند ہرے لہرائے گے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نارے نارے رسول اللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نارے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے سرکار قیامت دلدار قیامت دیار قیامت سوڑے قیامت ساہا قیامت یاسی قیامت تیٹھے قیامت آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جس نے ملاد منائیں گے جندے ہرے لہرائیں گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جس نے ملاد منائیں گے جندے ہرے لہرائیں گے تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر و حشر میں اکار تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر و حشر میں اکار تجھے تنہا رسول حاشمی گھر کس نہ چھوڑیں گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مسکانے ہیں جشن ملاد منائیں گے جندہرے لہرائیں گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مسکانے ہیں جشن ملاد منائیں گے بکارو یا رسول اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا پنے دل چمکا اوچ میں اوچا نبی کا جندہ گھر گھر میں لہرائیں گے بکارو یا رسول اللہ یا حبیم اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیم اللہ پورا سال آپ تقریریں بھی سنتے ہیں تقریریں کرتے بھی ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں ریلیاں بھی نکالتے ہیں جلوس بھی نکالتے ہیں یہ سب کچھ اسپیک جاری ساری ہے آپ کے سامنے ہیں فتوے لگانے والوں کے جنوس بھی جاری ہیں فت جنڈوں پہ فتوے لگانے والوں کے جنڈے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کسی کا منام نہیں لیتے چونکہ ملاد مصطفی صلی اللہ یہ سب کچھ اب خود بہت ثابت ہو رہا ہے اور ذکر رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ اللہ نے خود ریا ورفانا اللہ کا ذکر رکھ ہر گڑی ہر لمح جو آنے والا لمح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے سے زیادہ بلند ہوتا رہے گا اور یہ یاد رکھیں یہی وہ ذکر ہے مجھے آنا اس لیے پڑا کہ جب کسی دنیا دار کا نعرہ لگانا ہو اس کا نام لینو تو ہمارے گلے پھٹ جاتے ہیں اتنا بے ذوق ان کی ہوگئے بتاؤ قیامت کے دن کانسا لیڈر آپ کی سفارش کرے گا نام بتاؤ اس کا کوئی سفارش کرنے والا ہے کوئی اس گڑی میں بچانے والا ہے کوئی نہیں یہ سب اپنی اپنی مجبوری میں فنسے ہوں گے سفارش اگر کرے گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو پھر یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے اور لفظ یا رسول اللہ نماز کے اندر بھی موجود ہے یہ شکوک و شباک بھی تھوڑا سا یہ اس موقع پر شاید آپ کے مزاج کے خلاف میں بات کر رہا ہوں اور مجھے تقریر کا ذوق نہیں ہوتا ہے جب دل میں بات آتی ہے تو کر لیتا ہوں اور یہ طریقہ بھی گالیتا ہے ابھی چونکہ ترانہ پڑا جا رہا تھا اسلام علیکہ آئیون نبیوں نماز کے اندر ہر مطبع فکر کا بندہ پڑتا ہے اور اس کے معنی بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام اور تو نماز کے اندر اگر فتوہ ہو تو سب پر یہ فتوہ لگنا چاہیے اور کوئی پڑتا ہے وہی اگر ہم جو نماز میں سمجھ کر پڑتے ہیں وہی صدا ہے رسول اللہ کی بلند کیوں نہیں کرتے ہیں اور یہ باتیں بھی چلتی ہیں یہ سن لیجئے کہ آزان سے پہلے نہ پڑا جائے آزان کے بعد نہ پڑا جائے یہی وہ عزیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حضری ہے یہی یا رسول اللہ کی صدا ابو بکر صدی کی تھی یہی عمر فاروق کی تھی یہی عثمار غنی کی تھی یہی حضرت علی شہر خدا کی تھی یہی حضرت بلان کی تھی یہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بتاؤ آزان سے پہلے پڑھنا بھی شرک ہو گیا آزان کے بعد پڑھنا بھی بدت ہو گیا وہ فتوہ لگانے والا جے ذرا بتائیں اپنی زندگی میں کہ وہ کس وقت پڑھتا ہے اس لیے ایک نظریہ بھی لے کے جائیں یہاں سے نماز وہی کام آئے گی جس میں محبتِ رسول موجود ہوگی روزہ وہی قبول ہوگا جس میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا ہر وہ چیز ہر وہ عبادت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شامل ہوگی وہ قبول ہوگی نہیں تو وہ عبادت رد کر دی جائے گی اس لیے تو کسی نے کہا نماز اچھی روزہ اچھا ذکاعت اچھی آج اچھا مگر باجود اس کے میں مسلماء ہو نہیں سکتا جب آپ سوچے تو صحیح یہ کس طرح سے کس کافیت میں ڈوب کر اس نے کہا ہے وہ حدیثِ پاک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے اپریال و احیال سے ہر شاہ سے بیڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے سکتا آج اچھا مگر باجود اس کے میں مسلماء ہو نہیں سکتا کب مسلمان ہوں گا اس نے کیا کہا نہ کٹ مروں جب تک آ جائے بدخواہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا امان ہو نہیں سکتا یہ جو یا رسول اللہ کی صدا ہے جس کے لئے پہلے مانا ہے وہ بار میں پڑھ لیں آزام سے پہلے اور جوڑ کے یہ کوئی ابھی موضوع نہیں تھا کوئی ضروری نہیں ہے یا کوئی پہلے پڑھیں کبھی بار میں پڑھ لیں نہ بھی پڑھیں لیکن اس کو بتانا پڑے گا جو فتوے لگاتا ہے مانا کرتا ہے زندگی میں کب اس نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا آزام سے بعد میں پڑے گا کوئی یہی سننی پڑے گا آزام سے پہلے پڑے گا یہی پڑے گا جمعارات کو پڑے گا یہی اسی کے زمان پر جاری ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے جنس کے رسول کی چنگاری جو اس کو گرم جو چیز کرتی ہے وہ الصلاة والسلام علیہ وسلم یہ پہچان ہے ہماری جب یہ ترانہ پڑا جائے جارے کی زمان پر کیوں نہیں جاری ہوتا بعض اوقات ہم کسی لیڈر کو دیکھانے کے لیے بھی دل میں نہیں ہوتا منافقت ہوتی ہے بازائر اس کی عام ہے عاملاتے ہیں دل میں نہیں ہوتا بازائر اس کے کہنے پر ہم کہہ دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک لمبی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کش حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قیامت کے دن سب سے پہلے میں سوارش کروں گا میں سوایت کروں گا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی سوایت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں جنت کا کندہ سب سے پہلے میں ہی لاؤں گا اور جس کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے پھولا جائے گا فرمائے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں نا وہاں کام کام آئے گا تو دور سے بولیں کام کام آئے گا تو پھر میلاد آئے تو خوش ہونا چاہیے اللہ باہر آتی ہے تو پھول کھلتے ہیں بولیے پھول کھلتے ہیں کانٹا کھلتا نہیں کبھی جس پودے کا تعلق جڑوں سے نہ ہو وہ ہمیشہ خوش کر رہتا ہے لیکن باہر آتی ہے ربی اللہ علیہ وسلم کے دیوارے یلی کچو سے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو اس صدا کو بلند کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مارکہ ان کو دور کرو دشمنہ جان پاک نبی کے مارکہ ان کو دور کرو مارکہ ان کو دور کرو مارکہ ان کو دور کرو یا رسول اللہ مارکہ ان کو دور کرو مارکہ ان کو دور کرو چوم لیتا ہوں تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھنے کا سلہ دیکھو میں گھر بیٹھے بٹھائی مدینہ کی گلیوں میں گھوم لیتا ہوں یعنی کہ نات ایک اینسی تیز ہے کہ انسان تصور ہی تصور میں خانہ کعبہ دیکھنا ہم میں سے ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے استطاعت چاہیے پیسے چاہیے دولت چاہیے یا روزہ رسول کو دیکھنا لیکن نات کی صورت میں جذبات کی صورت میں ہم بیٹھے بیٹھے اکھڑے اکھڑے مدینہ کی گلیوں میں گھوم لیتے ہیں سنہری جالیوں کو چوم لیتے ہیں تو رات اگرامی قدر کیونکہ مختصر وقت ہے اب میں خصوصی خطاب کے لیے مختصر صاحب کیونکہ اصل پرورام آگئی ہونا ہے ریاض صاحب کو دعو دیتا ہوں کہ وہ اپنے جذبات پر لیتا ہوں اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سب سے پہلے تو میں آہم وآلہ 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 اس سے چیز میں شرکت پر وہ انتائی میں چیروں پر اتمینان دیکھ رہا ہوں انتائی سکون اور مسررت کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چیروں پر اور اس کی وجہ سے مجھ پر بھی بہت پیتر اثر اس کا پڑ رہا ہے اور بہت طبیعت جو ہے وہ دل اندر سے بہت خوشی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اس پر فتن دور میں چند لمحے خوش ہونا بھی میں سمیتا ہوں کہ بہت بڑی غنیمت ہے ہر شخص جو ہے وہ کیا مشاہد تو کیا علماء تو کیا لہیدور تو کیا عوام ظاہر ہے کہ جب بڑے پریشن ہوگے تو چھوٹوں نے تو پریشن ہونا ہی ہے لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہم گوت اتمام کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زکریں خواہ کر کے اپنے دلوں کو اتمینان بخشتے ہیں آیت مبارکہ کی مختصر تشریح کرنے کی بات میں آپ سے اضاد چاہوں گا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جب اس بیان کا آغاز کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اید باسا فیہم رسولم من انفسہم کہ تاقید کے آپ اللہ رب العزت نے آپ کے پاس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا ہے اور آپ پر اللہ پاک نے بہت بڑا اقسان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اہل ایمان پر اللہ نے بڑا اقسان کیا ہے کہ اپنا محبوب خاص جو تم ہی میں سے ہے اس کو اٹا کیا ہے قرآن پاک کے اس اسروب میں دیکھیں کہ جو لقد ہے یہ لام جو ہے یہ تاقید کا ہے میں اس کی خوری تفسیر میں جانت ہوں گا پڑے لکھے لوگ موجود ہیں بہت متعلق کرنے والے لوگ موجود ہیں قرآن پاک کا ترجم تفسیر پڑھنے والے لوگ موجود ہیں کہ لام جو ہے یہ تاقید کا ہے اور قد بھی تاقید کا ہے اب اللہ رب العزت جب کسی بات کی اہمیت کو جاگر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں وہ تاقید کرتے ہیں اور ویسے بھی یہ ہے کہ اگر تاقید کا لفظ نہ بھی آئے ظاہر ہے کہ رب العالمین کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہا ہے لیکن ایک تاقید یہاں نہیں ہے بلکہ لام بھی تاقید کا ہے اور قد بھی تاقید کے لیے آیا ہے دو تاقیدیں اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ تاکہ جس بڑی نعمت کا میں اہل ایمان کے لیے ذکر کر رہا ہوں اور یہ بھی بہت بڑے انتائی کمال کی بات ہے اور یہ روح ایک قرآن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصریف لانے کے بارے میں جب اللہ رب العزت اس مقام پر فرماتا ہے تو یہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ رب العزت نے جو کائنات کا نظام انسان کو دیا ہے یہ دن اور رات کا جو ایک نظم ہے یہ نظام ہے اور سورج اور چاند کا جو بد پر آنا ہے اور سورج کا اور ستاروں کا جو نکلنا ہے یہ جو روشنی آفاق کی اس کے اندر ایک حسن ہے کائنات کا خوبصورتی ہے اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انسان کی خود ذات کے اندر جو اس کا سٹنگ ہے جو تناسب ہے اور یہ ایک سو احسان تکمیم کہا گیا ہے بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت نے اس انسان اس نفس بشر کو عطا کی ہیں لیکن کسی بڑی سی بڑی نعمت پر بھی اللہ پاک نے انسان کو جسم خوبصورت دیا ہے اس کے اندر روح ڈالی ہے لیکن اس نعمت پر بھی اور کروڑا نعمت کے اللہ پاک نے انسانیت کے عطا کی ہیں لیکن کسی ایک نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتنایا ہے اور جب آمنا کے لان کی باری آئی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو میں تمہیں اپنا حبیب دیکھ کر کے اس پر میں تمہیں احسان جتناتا ہوں تین باتیں یہاں قرآن کی حسائد کی روشنی میں ہو گئی ہیں ایک لام کا آنا ایک قد کا آنا اور احسان جتنانا کہ تم جو آپ ذرلت اور گمرائی کے گرہ میں تھے پاہ سے اٹھا کر میں نے تمہیں عزت اور شرف عطا کیا ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت عزمہ تمہیں عطا کر دی ہے یہ تاقیدیں اس لیے کی ہیں کہ آل ایمان اس کو عام نعمت نہ سمجھیں بلکہ نعمت عزمہ سمجھیں اور اس نعمت پر اللہ احسان جتنا رہا ہے تاکہ یہ قیامت تک اس کو نہ بھولیں اور ہمارے اولیاء نے ہمارے صحابہ اکرام نے اس کو نئی بھلایا ہے ایک صحابی ہے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا اور وہ کھیت میں کم کر رہے تھے کسی نے بتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اس صحابی نے وہاں دعا کی کہ باری تعالیٰ میری آنکھوں سے بینائی ختم ہو جائے اس لیے کہ بینائی اس لیے تھی کہ دیدار مصطفیٰ کرتے تھے تو اس آنکھوں کا کیا کرمائے حضرت شیخ ابو المرسی یہ اولیاء اللہ میں بہت شخصیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ان ظاہری آنکھوں سے ہر بخت رسول اللہ کی بارگاہ میں حضوری حاصل ہوتی ہے اور ایک دمے کے لیے بھی اگر دیدار مصطفیٰ نہ ہو تو ہم اس کو ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان ہی نہیں ہے حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور وہ لوگ خوش نصیب آت کے دلوس کے اندر کہ جو بارگاہ رسالت امام میں سلام پیش کرتے ہیں یہ سلام کے بارے میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو پانٹتا ہے اور یہ بھی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اس کو خود سمات فرماتے ہیں اور پانچ رہ کا یہ مقصد ہے کہ فرشتیوں کی ڈیوٹی اس لیے لگا جاتی ہے کہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروٹوکول ہے یہ پروٹوکول ہے یہ تقدس ہے اس لیے فرشتے پہنچاتے ہیں اور اس لیے کہ اللہ بھی ہر جگہ آزر نازر ہے منکر یہ کرامن کاتبین کیوں لکھتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ کا پروٹوکول ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے اکتیارات میں کمی آگئی ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکتیارات کے اندر کمی آگئی ہے میرے برگو اور دوستوں اور پھر اسلام کا جواب بھی آتا ہے آخری جملے ارز کرتا ہوں آپ یہ روایت کے اندر ہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں اور کچھ اتنے خوش نصیب اگرچہ تھوڑے لوگ ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جواب سنتے بھی ضرورد و سلام میں اسی کتیر قبول عبادت ہے اور ضرورد پڑھنے سے سواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے بارگوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب آتا ہے خوش نصیبوں نہ جانے میرے دوستوں آخری جملے ارز کرتے کہ آپ سے جان چاہوں گا کہ ہم میں سے اگلے سال یہ چیرے اپ ریکارڈ میں آ رہے ہیں اور یہ تقریر اور یہ گفت پور یہ آپ کے منظر یہ دنیا دیکھ رہی ہے مجھے بات بڑا بہت حساس ہوتا ہے کہ بہت انتائی سمل کر کے اس لیے کہ کوئی کہاں سے فون کرتا ہے کہ آپ کی میں نے گفت پو سنی ہے اس لیے لوگ سنتے ہیں مرد اور عورتیں سنتے ہیں دور درات پوری دنیا کے اندر یہ آواز آتی ہے اور چڑالے والو خوش نصیب ہو تم محفل ملاد مصطفیٰ کے جلوس میں شامل ہو اللہ پاک آپ کے کاروبار میں آپ کی دکانوں میں آپ کی عمروں میں آپ کے شعور میں اللہ پاک آپ کی علم میں آمن میں فرکت عطا فرمائے اور غلامی رسول کے پٹے میں زندہ رہے اور جب ہمارا آنا جانا ہو تو اللہ پاک آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے اور جب جبر میں پہنچے تو مارک پتے مصطفیٰ نصیب ہو اور جب حشر میں پہنچے تو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امید آمن میں جب پاکۙ لگ واقعی